اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رشید بلویڈ درون ٹی وی کے ساتھ یہ دو سال دو مہینے کی جو ہے وہ پیرڈ میں اپ ڈاؤن ہوتے رہے ہیں ریزائن تحریک اعدام اعتماد قدوس بیزن جو جام کمال خان آخر کار جام صاحب نے چھٹی کے دن اپنا استیفہ دے دیا اور ابھی اجلاس ہونا ہے تحریک اعدام اعتماد کا لیکن چونکہ جام صاحب نے آلریڈی استیفہ دے دی ہے تو یہ تحریک اعدام اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ پیش نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کی انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اب ہونا یہ ہے کہ جو اسمبلی کا اجلاس تو ہوگا اس کو اسپیکر نمٹا دے گا اس بحث کو اگر اس میں کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن میرے خیال میں بات نہیں ہوگی توڑی بہت دیبیٹ ہوگا شاید توڑا بہت ہو لیکن زیادہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد اجلاس شروع کی جائے گی اجلاس میں میر قدر بزنجو چونکہ اسپیکر ہیں وہ ریزین کر لیں گے ریزینیشن کے بعد جو اسپیکر ہے اس کے لیے پھر ووٹنگ ہوگی ممکنہ طور پر جان جمالی کو اسپیکر بنا دیا جائے گا تو یہ اجلاس اس طرح چلے گا پھر شاید کل یا پرسوں کے لیے دوبارہ اجلاس بلا جائے اور اس میں نومی صدقیوں ہوں گی بطور وزیراعلا کاغذات کی اور پھر جو ہے ہو سکتا ہے میر قدر بزنجو کے مقابلے میں کوئی آ جائے اور اپنے نومی نیشن جمع کرا دے تو کچھ جو بھی ہو لیکن زیادہ تر امکانات یہی ہیں کہ بلا مقابلہ ہو جائیں گے اس وقت میں اسمبلی کے سامنے موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا میڈیا بھی آیا ہوا ہے لوگ بھی سیکورٹی بھی کافی آج بہت زیادہ سختی سیکورٹی انتہائی زیادہ سختی جب میں آیا تو مجھے روکا گیا علمکہ ہمارے پاس عموماً اسمبلی کے پاسز ہوتے ہیں اور ہم پاسز دکھا کے انٹر ہوتے ہیں لیکن خاردار تارین لگی ہوئی تھی اور بہت زیادہ مشکل تھا اسمبلی میں آنا میرے خیال میں اتنی مشکلات نہیں پیدا کرنے چاہیے تھی کیونکہ اس سے پہلے دو مہینوں میں ہم جب بھی آتے رہے ہیں تو اتنی سمپل کارڈ چیک کر کے انٹری کروا دیتے تھے لیکن آج کارڈ بھی ہم نے دکھا دیا پھر میڈیا کارڈ انہیں مانگا وہ دکھا دیئے پھر پاسز منہیں مانگے وہ ہم نے دکھا دیئے پھر خاردار تارین لگی ہوئی تھی وہ لمبا چوڑا جا کے جو ہے پھر اسمبلی آنا پڑتا تھا بہت زیادہ مشکلات تھی اور یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن اور احتیادی جماعتیں جتنے بھی ہیں وہ ان کو بھی مشکلات ہوئیں تو بی ایم پی کے رینما ہے والی کارکڑ وہ بھی میرے ساتھ تھے ان کی گاڑی تو لفٹ ہو گیا انہیں جہاں گاڑی گھڑی کر دی تھی وہ گاڑی وہ اٹھا کے لے گئے برحال میری گاڑی بچتی اس لیے بچ گئی کہ میں ابھی اترا ہی نہیں تھا یہ تمام صورتحال ہے لیکن ابھی تک جو میں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اجلاس شروع نہیں ہوا ہے اجلاس گیارہ بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا لیکن توڑا لیٹ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک جو ہے وہ شروع ہوگا کیونکہ جو اہم اجلاس ہونا تھا وہ تو ظاہرہ کے جام صاحب کے ریزنگنیشن کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی ابھی اس وجہ سے تو اس کی اہمیت ضرور ہے کہ سپیکر ایک سپیکر نے ریزین کرنا ہے دوسری سپیکر نے دوبارہ ظاہرہ ووٹ لینا ہو دوبارہ لے گا تو دوسرا جو ہے سپیکر آنا ہے جیسے ہی دوسرا سپیکر منتخب ہو کے آئے گا تو اس کے بعد وزیرالہ کے نومینیشن اور وزارتہالہ کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی ہوں گے اور سپیکر کی جو ہے سربرائی میں ہوں گے اس کے نگرانی میں ہوں گے یہ تمام صورتحال ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ باقی جام صاحب کی جو نعراض علاقین جو جام صاحب کی ٹیم کے لوگ تھے وہ لوگ اب نومینیشن جمع کریں گے میر قدوس بزنجوں کے خلاف یہاں نہیں کریں گے زیادہ امکانات یہ ہیں کہ شاہد نہ کریں لیکن پھر بھی دہرہ کی سیاست ہے اس میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ باپ کے اندر دو نومینیشن نہیں آسکتے ایک طرف سے میر قدوس بزنجوں اور دوسری طرف سے باپ کا کوئی نہیں آسکتا ہو سکتے پی ٹی آئی یا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی یا این پی وغیرہ اس طرح کے وہ اپنا کر لیں لیکن زیادہ چانس نہیں ہے یہ پورا بلا مقابلہ ہوگا دیکھیں اس وقت جب جام صاحب وزیرالہ بنیتے تو اس میں توڑی اس کے لیے آسانی یہ تھی کہ اس کے ایک پولیشن میں دو چھوٹے موٹے پارٹیاں تھی اور ان کی اپنی پارٹی تھی قدوس بزنجوں کو 23-24 سراکین اسمبلی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سپورٹ دی ہے ان کی اپنی ٹیم بھی ہے ابھی جب وزیرالہ بنیں گے تو اس کے بعد اس کے لیے امتیانات زیادہ ہوں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جام کمال خان نے کہا ہے کہ میں کوئی باہر بیرونی مول کے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا میں کوئٹہ میں ہی رہوں گا اور کوئٹہ کے میں رہ کر میں اپوزیشن کروں گا تو یہ تعلق رکھتے ہیں ہماری ارگمال این پی اے صاحب بھی آ گئے تو سنا یہ تھا کہ پہلی بار جب سے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے پہلی بار ہمیں ملے ہیں پہلے نہیں ملے تھے برحال جو بھی صورتحال ہوگی یہ بھی آگے آگے جیسے جیسے اپ ڈیٹ آتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ابھی اسمبلی کا اجلاس توڑی دیر میں شروع ہونا ہے ان تمام صورتحال کو ضرور ہم آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رشید بلوئی درون ٹی وی کے ساتھ یہ دو سال دو مہینے کی جو ہے وہ پیرڈ میں اب ڈاؤن ہوتے رہے ہیں ریزائن تحریک ادم اعتماد قدوس بیزن جو جام کمال خان آخر کار جام صاحب نے چھٹی کے دن اپنا استیفہ دے دیا اور ابھی اجلاس ہونا ہے تحریک ادم اعتماد کا لیکن چونکہ جام صاحب نے آلریڑی استیفہ دے دی ہے تو یہ تحریک ادم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ پیش نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جارے کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اب ہونا یہ ہے کہ جو اسمبلی کا اجلاس تو ہوگا اس کو اسپیکر نمٹا دے گا اس بحث کو اگر اس میں کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن میرے خیال میں بات نہیں ہوگی توڑی بہت دیبیٹ ہوگا شاید توڑا بہت ہو لیکن زیادہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد اجلاس شروع کی جائے گی اجلاس میں میر قدر بزنجو چونکہ اسپیکر ہیں وہ ریزین کر لیں گے ریزینیشن کے بعد جو اسپیکر ہے اس کے لیے پھر ووٹنگ ہوگی ممکنہ طور پر جان جمالی کو اسپیکر بنا دیا جائے گا تو یہ اجلاس اس طرح چلے گا پھر شاید کل یا پرسوں کے لیے دوبارہ اجلاس بلا جائے اور اس میں نومزدگیاں ہوں گی بطور وزیراعلا کاغذات کی اور پھر جو ہے ہو سکتا ہے میر قدر بزنجو کے مقابلے میں کوئی آ جائے اور اپنے نومینیشن جمع کرا دے تو کچھ جو بھی ہو لیکن زیادہ تر امکانات یہی ہے کہ بلا مقابلہ ہو جائیں گے اس وقت میں اسمبلی کے سامنے موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا میڈیا بھی آیا ہوا ہے لوگ بھی سیکورٹی بھی کافی آج بہت زیادہ سختی سیکورٹی انتہائی زیادہ سختی جب میں آیا تو مجھے روکا گیا ہمارے پاس عموماً اسمبلی کے پاسز ہوتے ہیں اور ہم پاسز دکھا کے انٹر ہوتے ہیں لیکن خاردار تارین لگی ہوئی تھی اور بہت زیادہ مشکل تھا اسمبلی میں آنا میرے خیال میں اتنی مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس سے پہلے دو مہینوں میں ہم جب بھی آتے رہے ہیں تو اتنی سیمپل کارڈ چیک کر کے انٹری کروا دیتے تھے لیکن آج کارڈ بھی ہم نے دکھا دیا پھر میڈیا کارڈوں نے مانگا وہ دکھا دیئے پھر پاسز منہوں نے مانگے وہ ہم نے دکھا دیئے پھر خاردار تارین لگی ہوئی تھی وہ لمبا چوڑا جا کے جو ہے پھر اسمبلی آنا پڑتا تھا بہت زیادہ مشکلات تھی اور یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن اور اتیادی جماعتیں جو جتنے بھی ہیں وہ ان کو بھی مشکلات ہوئی تو بی ایم پی کے رینما ہے والی کاکڑ وہ بھی میرے ساتھ تھے ان کی گاڑی تو لفٹ ہو گیا انہیں جہاں گاڑی گھڑی کر دی تھی وہ گاڑی اٹھا کے لے گئے برحال میری گاڑی بچتی اس لیے بچ گئی کہ میں ابھی اترا ہی نہیں تھا یہ تمام صورتحال ہے لیکن ابھی تک جو میں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اجلاس شروع نہیں ہوا ہے اجلاس گیارہ بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا لیکن توڑا لیٹ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک جو ہے شروع ہوگا کیونکہ جو اہم اجلاس ہونا تھا وہ تو ظاہرہ کے جام صاحب کے ریزنگنیشن کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی ابھی اس وجہ سے تو اس کی اہمیت ضرور ہے کہ سپیکر ایک سپیکر نے ریزین کرنا ہے دوسری سپیکر نے دوبارہ ظاہرہ ووٹ لینا ہو دوبارہ لے گا دوسرا جو سپیکر آنا ہے جیسے ہی دوسرا سپیکر منتخب ہو کے آئے گا تو اس کے بعد وزیرالہ کے نومینیشن اور وزارتالہ کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی ہوں گے اور اس پیکر کی جو ہے سربرائی میں ہوں گے اس کے نگرانی میں ہوں گے یہ تمام صورتحال ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ باقی جام صاحب کی جو ناراض عراقین جو جام صاحب کی ٹیم کے لوگ تھے وہ لوگ اب نومینیشن جمع کریں گے میر قدس بزنجوں کے خلاف یہاں نہیں کریں گے زیادہ امکانات یہ ہیں کہ شاد نہ کریں لیکن پھر بھی درہ کی سیاست ہے اس میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ باپ کے اندر دو نومینیشن نہیں آسکتے ایک طرف سے میر قدس بزنجوں اور دوسری طرف سے باپ کا کوئی نہیں آسکتا ہو سکتے پی ٹی آئی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی یا این پی وغیرہ اس طرح کے وہ اپنا کر لیں لیکن زیادہ چانس نہیں ہے یہ پورا بلا مقابلہ ہوگا دیکھیں اس وقت جب جام صاحب وزیرالہ بنے تھے تو اس میں توڑی اس کے لیے آسانی یہ تھی کہ اس کے ایک پیلیشن میں دو چھوٹے موٹے پارٹیاں تھی اور ان کی اپنی پارٹی تھی خدس بزنجوں کو 23-24 عراقین اسمبلی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سپورٹ دی ہے ان کی اپنی ٹیم بھی ہے ابھی جب وزیرالہ بنیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے امتیانات زیادہ ہوں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جام کمال خان نے کہا ہے کہ میں کوئی باہر بیرونی مول کے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا میں کوئٹا میں ہی رہوں گا اور کوئٹا کے میں رہ کر میں اپوزیشن کروں گا تو یہ تعلق رکھتے ہیں یہ ہماری ارگمال ایپی اے صاحب بھی آگئے تو سنایتا کہ چلے پہلی بار جب سے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے پہلی بار ہمیں ملے ہیں پہلے نہیں ملے تھے برحال جو بھی صورتحال ہوگی یہ بھی آگے آگے جیسے جیسے اپ ڈیٹ آتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اب یہ اسمبلی کا اجلاس توڑی دیر میں شروع ہونا ہے ان تمام صورتحال کو ضرور ہم آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ شکریہ